پاکستان بیبس پارٹی کے رہنما یوسف رضا گلانی پریس کانفرنس کر رہے ہیں دیموکراتک پروسس ہے اس کو چلنا چاہیے پھر سب کے اوپر ذمہ باری بنے گی کہ اس نے دیموکرسی کو کیسے سٹیبل کرنا ہے اچھا وزیراعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے آپ کیا سنتے ہیں کون سازش ہو رہی ہے دیکھیں اگر کوئی سازش ہو رہی ہے تو ان کو عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے اچھا یہ بتائیے گا پیپلز پارٹی پر جو ہے کافی تنقید کی نماز شریف میں ماضی میں تھی اور اب جو مثالیں ہیں وہ بھوٹو کی دے رہے ہیں تو کیا کہیں گے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کہ جب فلڈ آتا ہے تو پانی پلوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے جب فلڈ ختم ہوتا ہے تو پانی پلوں کے نیچے سے ہی گزرتا ہے تو ریل جو لیڈرشپ تھی وہ بھوٹو صاحب تھے اور بھوٹو صاحب نے اس ملک کے لیے آئین دیا انہوں نے اس عوام کو آواز دی اور عزت نفس دی تو لہٰذا بھوٹو صاحب کی جو سیکریفائسز ہیں اس ملک کے لیے غریب آوام کے لیے اور انسٹیٹوشنز کے لیے اور خصوصاً آئین پاکستان اور جو نیوکلر پروگرام کے لیے ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جاسا انہوں نے یہ فرمائیے کہ پیپلز پارٹی میں اس وقت صرف مقدوم احمد محمود صاحب ہیں جن کا انداز سیاست جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ماضی کی طرح ہے باقی تمام لیڈرشپ مسئلت کا شکار کیوں ہے سب جا رہے نہ انداز نہیں ہے دیکھیں جو ان کی آواز ہے that is the party policy تو لہٰذا یہ پریزیڈنٹ ہیں اور پریزیڈنٹ کی جو موقف ہے سمجھیں that is the reflection of the party اور ان کی ہی policy جو ہے اس پہ تمام ملک میں جتنے بھی صدور ہیں یا central leadership ہے وہ party policy کے کاربان ان کے پاربان ہیں پارٹی کا مطالبہ تھا کہ جو نسار جو ہے وہ مصطافی ہو جائیں تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں تو وہ خود اسریفہ دیکھے جا رہے ہیں دیکھیں ابھی تک تو press conference ہوئی نہیں تو آپ نے پہلے کیسے اخذ کر لیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں میں کوئی prediction نہیں کر سکتا مدھو صاحب جیسے کہ ابھی یہ جی ایٹی جل چل رہی تھی تو گورنمنٹ نے ان کی فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیا اس کے بارے میں مچھ کیا تھیں گی اس میں حضرت فاج پاکستان کی بھی دول مائی جاتے ہیں دیکھیں اس پہ جو جی ایٹی ہے وہ بنائی ہے جوڈیشری نے سپریم کورٹ کے تابع ہے تو لہٰذا جی ایٹی کی جو بھی ریپورٹ ہوگی خواہ وہ اس پہ تنقید ہے یا نہیں ہے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ نے اپنا judgment ریزرب کر لی ہے لیٹس ویٹ فور دیسیجن سپریم کورٹ سپریم کورٹ محمد صاحب آپ بتائیں گے کہ جب بوران آتے ہیں حکومتوں پر تو کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو مختلف پارٹیوں سے رابطے کرنے ہیں جنوبی پنڈاب اس وقت خاصا فوکس ہے خوکس جماعتیں دعویہ کر رہی ہیں کہ لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں آپ کی طرف بھی کوئی آ رہے ہیں یہ بڑی بدنصیبی ہے اس ملک کی جمہوریت کی کہ جب بھی گورنمنٹ چینج ہونے لگتی ہے اور جب بھی گورنمنٹ میں برا وقت آتا ہے تو ایک سیاسی پہنچال آ جاتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے تو کئی دفعہ دیکھا نون لیگ کو کاف لیگ میں بدلتے دیکھا نون لیگ کو میں نے وائن صاحب کو چھوڑ کر وٹو صاحب کی پیچھے کھڑا ہوتا دیکھا تو یہ بدنصیبی ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ اب رواج بن گیا ہے اور یہ بڑا بڑا یہ افتوش ہوتا ہے اس پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ ایک ایڈلوجیکل پارٹی ہے ایک نظریاتی پارٹی ہے ایک کمیٹڈ پارٹی ہے جو اپرچونسٹ ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں مگر جو ورکر ہے جو یہاں کا جو آفیس بیرر ہے یا گراس روٹ لیول پہ جو تارکون جو ہیں وہ نہیں بدلتے بڑے بدلتے ہیں غریب نہیں بدلتے اچھا صاحب یہ جو موجودہ سیاسی صورتی آل ہے اس میں دیگر پارٹیوں نے تو الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے لیکن پیپلز پارٹی مدار میں نظر نہیں آرہی تو آپ کس کے سمجھ کی تیاری چاہتے ہیں گلافوں میں جا رہے ہیں کیا ہمارے طرف سے نہیں جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں نہیں آپ کل میرے ساتھ چلیں نہیں صاحب ایسے ایک تاثر یہ ہے کہ جب تک بلاول بھول خود پیدا میں نہیں آئے گئے خود تو آئے ہوئے ہیں نہیں کہا آئے ہوئے دیکھیں جلسے کا جب موقع آئے گا تو وہ کر لیں گے اچھا صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سپریم فورڈ میں جو ہے وہ حضریاتوں کی خلاف نامہ کیس میں گئے جماعت اسلامی گئے لیکن اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بفت دی جاتا ہے انہوں نے یہ کہنا ہے کہ اب کب کی باری آئی ہے تو پیپلز پارٹی والے بھی آگئے ہیں تو ہم وہی کریں جو عمران خان چاہتے ہیں ہم نہ جائیں اچھا صاحب یہ فرمائیے کہ مغدوم احمد محمود صاحب کی ضرورت ہے پیپلز پارٹی کو لیکن انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اٹھارہ کی الیکشن میں نہیں آئیں گے کیوں صاحب دیکھیں دیکھیں یہ ان کی پرسکر اپینین ہے یہ پارٹی پوزیشن نہیں ہے یہ ان کی ذاتی پوزیشن ہے تو اس لئے ان کی اپنی ذاتی رائے ہیں تو لہٰذا یہ پارٹی کو یہ پہلے یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایک سال تک صدر رہیں گے آگے نہیں جائیں گے مگر پارٹی نے ریکویسٹ کی کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن آپ لڑیں پارٹی کو لڑائیں تو انشاءاللہ ہیل بی ایکٹیف تیل تو تھاؤزن ایٹین محمود صاحب یہ بتائی گے ایک منہ یادرہ آپ الیکشن لڑے ہیں ابھی کنسیڈر کر رہا ہوں محمود صاحب جیسے کہ جی آئی ٹی پر یا پھر کناہا پہ تمام پاکستان کی یہ پروسشن جمعاتیں متحد ہیں کیا فیچر میں جو ہونے والے الیکشن ہوں گی اس میں بھی آپ لوگوں اس طرح سے تحادی رہے ہیں دیکھیں میں نے بہت پہلے کہا تھا اور آج میں پھر اس کو ری ایٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ سب پارٹیز بڑی ایکٹیف ہیں اور سپیشلی آئیم ٹاکنگ ٹو پی ٹی آئی کہ الیکٹورل ری فارمز کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں جب تک الیکٹورل ری فارمز نہیں ہوں گے پھر دھاندلی ہوگی پھر رونا ہوگا اور پھر یہ جی آئی ٹی بنے گے اور پھر الیکشن کمیشن بنیں گے اور پھر کہیں گے جی دھاندلی ہو گئی تو پہلے تو ساری جماعتوں کو ملکل الیکٹورل ری فارمز جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے کر لینے چاہیے وہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے وہ جوڈیشری نے نہیں کرنا تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ون پوٹ انجلنے پہ سب تکھے ہو جائیں کہ الیکٹورل ری فارمز ایسے ہونے چاہیے کہ آئندہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے ایک الیکشن رگڈ ہوئے ہیں جیسے پروگریسیب ملکوں میں ہوا کرتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک الیکشن وہ تو لوگ کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی تو اس لیے یہ آواز نہیں آنی چاہیے اس پر لوگوں کو کٹھا ہونا چاہیے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ابھی کئی پنامہ زور آئیں گے اور کئی ہیں تو اس کے لیے ہر ایک کے لیے جی آئی ٹی بنے گی تو اس کے لیے بھی پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے ایک ان بلٹ انسٹیٹوشنز کوئی اتنا سٹرانگ کر دیں کہ تاکہ کبھی بھی کوئی کرپشن اگر ہو تو وہ انسٹیٹوشن خود ایکٹیو ہو جائیں بجائے اس کے سال سال دو دو سال کیسز عدالتوں کی نظر ہو آپ کی جماعت جمہوری روایات پر اس کے پسپا اس کے بنیاد کے وجود میں جبکہ نونڈین جسی وہ انیس تا پچاسی کے جہا جماعت کی صورت میں وجود میں لیکن نونڈین تو آج اسی مزاج اسی اسٹائل میں اسی ماردار گرہ دو گرہ دو اور اسی پلیچ پر گاؤن دیں دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بازے کر دیا کہ وہ پارٹی الگ ہے ہم الگ ہیں ہم ہماری اپنے نظریات ہیں ان کے اپنے نظریات ہوں گے ان کے اپنے پروگرام ہوں گے ان کے اپنا منشور ہوگا ہم بھی ایندہ جب الیکشن لڑیں گے اپنے منشور کی بنیاد پر لڑیں گے اور ہم اپنا منشور دیں گے منشور کمیٹی کونسٹیٹیوٹ ہو چکی ہے یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور وہ اپنی ریکمینڈیشن آپ کی کنسلٹیشن کے بات دیں گی تو انشاءاللہ ہم اپنے منشور کے بنیاد پر جیسے پھوٹو صاحب نے الیکشن لڑا تھا نائیٹین سیونٹی کا وہ اپنے منشور کے اوپر لڑا تھا روٹی کپڑا اور مکان کے منشور پر آپ نے دیکھا کہ ان کو کتنی پیزیر آرائی ہوئی اور کتنی واضح اکثریت سے وہ کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ یہ جو آپ کو نظر آرہے جو آپ کو نظر آرہے یہ ایسے نہیں ہوگا اور ایسے ہوگا جو نظر نہیں آرہا بابا یہ دیکھیں جو ریمن ڈیویس ہے اس دینا میرا خلاف اپنا ٹائم زائد مغمد آپ سے سوال ہے آپ کو ٹاسک ملا ہے دوہزار اٹھارہ میں جنوبی پنجاب پیپلز پارٹی کلنگ سویپ کرے گی لیکن تیس سال سے جو بیروکریسی ہے وہ حکمران جماعت کے قبضے میں ہیں آپ کیسے کلنگ سویپ کریں گے پیپلز پانٹی کو اٹھارہ کے الیکشن دیکھیں عوام کو احساس کرنا ہوگا کہ ان کی نمائندہ جماعت ساؤنٹ کے لیے صرف پیپلز پارٹی نظریاتی طور پہ بھی پولٹیکلی بھی وائیبلیٹی اگر دیکھی جائیں اس کے لئے آس سے بھی نون لیگ نے آج تک اس خطے کو کیا دیا اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جیسے مقدوم ایون محمود نے کہا پیپلز پارٹی سے ہٹ کر کسی اور نے اس خطے کو کیا دیا اب آپ دیکھیں اگر کوئی صدر بنا تو پیپلز پارٹی نے بنا اگر کوئی وزیر اعظم بنا تو پیپلز پارٹی نے بنا اگر نگران وزیر اعظم بنی سپی کرز آئے پیپلز پارٹی نے بنی اور اگر دیولیمٹ یہاں کی جب وہ آتی ہے جب وہ نہیں ہوتی تو پھر کی جائی آپ پی پاکستان بیوز پارٹی کے رہنما سید یوسف رضا گلانی مخدوم احمد محمود پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیی الیکشن 2018 میں ہونے چاہی ہیں امید ہے اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی